مَدٍ تَعِيُّنِكَ الْأَقْدَمُ وَالْمَزْهَرِ الْأَطَمُ لِعِسْمِكَ الْآزَمُ بِعَدَدِ تَعِيُّنَاتِ ذَاتِ وَتَجَلِّيَاتِ صِفَاتِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ كَذَالِكَ چند لمحے آپ دوستوں کے ساتھ اس باوکار اور بابرکت تقریب میں گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے دارالعلوم کا سالانہ اجتماح ہے کتنے ہی سعادت مند بچے قرآنِ مجید حفظ کر کے قرآنِ مجید کا فیض اور نور تقسیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور کتنے ہی بختور اور سعادت مند نوجوان اس ادارہ سے قرآنِ مجید کا ترجمہ تفسیر حدیثِ پاک دیگر علوم و فنون پڑھ کر امتِ مسلمہ کی خدمت کے لیے آمادہ ہیں اس قسم کی مجالس میں اور اس قسم کی محافل میں جو گفتگو ہونے چاہیے کی جانے چاہیے اس گفتگو کا تعلق تالب علموں سے بھی ہو اساتزہ سے بھی ہو مدارس کی انتظامیہ سے بھی ہو اور سامین سے وہ لوگ جو اداروں سے محبت کرتے ہیں اداروں سے تعامن کرتے ہیں اداروں کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں ان سے بھی کچھ کو زارشات کی جانی چاہیے حضراتِ زیوکار یہ بات تیہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر جگہ اللہ کریم کو جو دین پسند رہا اور جس دین کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی اس کا نام دین اسلام ہے اِنَّت دین عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کریم نے دو ٹوک فرما دیا کہ اللہ کے نزدین ایک ہی دین ہے اور اس دین کا نام اسلام ہے اور دوسرے بقام پر مزید انسانیت کو باور کرایا کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی شخصی کوئی بھی جواد کوئی بھی قوم اگر کوئی اور دین پسند کرتی ہے کسی اور دین کا انتخاب کرتی ہے کسی اور دین کو اپنا دین اور دھرم سمجھتی ہے وہ سن لیں کہ دین اللہ کے نزدین اسلام ہی ہے اور دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو اللہ بطور دین قبول اور پسند نہیں فرماتا وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَابِ دِينَمْ فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اللہ کریم نے اپنی آخری لاریب کتاب میں یہ بات وضع فرما دی کہ اللہ دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو کسی حوالے سے کسی صورت میں قبول فرمانے کے لئے تیار نہیں ہے دین اسلام ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام جو زمین پر ہدایت کا فیض دینے کے لئے جلوہ ہے بگر ہوئے انہوں نے خود بھی اس دین کو اپنایا اور اسی دین اسلام کی ترغیب تھی اسی دین اسلام کی اشاعت فرمائی اسی دین اسلام کو کائنات کے کونے کونے تک پہنچانے کی ساری زندگی کوشش فرمائی فرمائی حضورِ دعالم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا بابرکت باوکار اور باکامال زمانہ آگیا حضرتِ آدم سے لے کر حضرتِ عیسیٰ تک اور حضرتِ عیسیٰ سے لے کر حضورِ دعالم صل اللہ تعالی علیہ وسلم تکدیم تکدیم بلندینوں کی طرف جاتا رہا آہستہ آہستہ تدریجن جہاں اللہ دین کو پہنچانا چاہتا تھا اللہ اس کا انتظام فرماتا رہا نبی رحمت صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک زمانہ آیا آپ نے اپنے وسال سے چار مہینے پہلے پہلا اور آخری حج فرمایا اس حج کے موقع پر میدانِ عرفات میں کھڑے ہو کر میرے کریم آقا نے اللہ کریم کا یہ ارشاد سارے لوگوں کا تک پہنچایا اور سب کو سنایا کہ الیوم اکملتو لکم دینکم و اطمنتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ آج حضور فرما رہے ہیں کہ جس دین اسلام کو اللہ نے اپنا دین کہا ہے اور جس دین کے علاوہ اللہ نے کسی اور دین کو پسند نہیں فرمایا اور قبول نہیں فرمایا اور جو ہزاروں سال تک انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت اور وسیلہ سے مخلوق تک پوجتا رہا آقا فرماتے ہیں آج وہ دین مکمل ہو گیا الیوم اکملتو لکم دینکم آج کے دن تمہارے لئے تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے اب دین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکے گی دین میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکے گی دین میں کسی قسم کا اضافہ اور دین میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکے گی حضور علیہ السلام نے اس دن یہ بات واضح فرما دی کہ جو دین میں لے کے آیا تھا آج میری ذات کے وسیلہ سے اللہ نے اس دین کو ساری کائنات کے لئے مکمل فرما دیا دوستان عزی وقال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ربی النور کے بابرکت مہینہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن یہ دین دین اسلام مکمل ہو گیا تھا اور حضور علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے اپنا آخری نبی بھی فرما دیا تھا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِهِينَ چونکہ حضور کو ختمِ نبوت کا تاج آتا فرما کے اس کائنات کے اندر مبعوث کیا گیا تھا ختمِ نبوت کا تاج سجا کر حضور اس عالمِ آب و گل میں جلوہ گر ہوئے تھے دین مکمل ہو گیا اور یہ آیت بھی اشارہ کر رہی ہے کہ حضور علیہ السلام ہی اللہ کے آخری نبی ہے حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں گا سکتا اور نہ کوئی آنے والا ہے حضور ربی النور کے بابرکت مہینہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے دین موجود ہے دین قیامت تک موجود رہے گا چونکہ اللہ کا دین ہے اللہ کے دین نے قیامت تک موجود رہنا ہے دوستان عزیب اقار اب اس دین کو انسانیت تک اس دین کو لوگوں تک کس نے پہنچانا ہے اللہ کے نبی اللہ کے رسول بظاہر جو 63 سالہ زندگی انسانوں کے درمیان گزار چکے تھے وہ اپنی انتہا کو پہنچی اور محبوبِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرقض شریف میں اپنی قبرِ انور میں جلوہ گر ہو گئے اب اللہ کا دین جس کو حضور میں انسانیت تک پہنچایا تھا کیا وہ دین بھی محاذ اللہ اپنی موت مر گیا کیا وہ دین بھی نیست و نابود ہو گیا کیا وہ دین بھی ملیا میٹ ہو گیا نہیں دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور اس دین کی حفاظت اس دین کی خدمت اور اس دین کی اشاہت اور اس دین کا فیض ان لوگوں نے پہنچانا ہے جن کے بارے میں اللہ کے حبید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورسط الامبیاء جو علم والے سچے ہیں وہ امبیاء کے وارث ہیں مال وراثت ہوا کرتی ہے قارون کی مال وراثت ہے نمرود کی مال وراثت ہے فراؤن کی مال وراثت ہے عمومی کافر بادشاہوں کی لیکن جو دین اور جو علم ہے یہ وراثت ہے محمد الرسول اللہ کی حضرات عزیب وقات کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک منصب دیف فرما دیا کہ جن لوگوں نے قیامت تک اللہ کے دین کو جسے میں نے لوگوں تک پہنچایا جن لوگوں نے انسانیت تک پہنچانا ہے وہ علم والے ہیں ان کا سینہ علم کے نور سے روشن ہوگا ان کی زبانوں پر اللہ کے قرآن کا نغمہ جاری ہوگا ان کی زبانوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدد احادیث کا نور اور سرور موجود ہوگا قرآن و حدیث کی اندر جو چھپے ہوئے اسرار ہیں قرآن و حدیث کی اندر چھپی ہوئی جو حکمتیں ہیں قرآن و حدیث کی اندر چھپا ہوا جو علمی نور اور فیض ہے یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اور اللہ کے ذکر کی برکت سے اور قرآن و حدیث سے اپنا مستقل اور مسلسل رشتہ اور تعلق جوڑنے کی برکت سے اس مقام پہ پہنچیں گے کہ قرآن کا فیض ان کے سینوں میں منتقل ہوگا اور میرے رسول کی حدیثوں کا فیضان ان کے دلوں میں خوشبو کی طرح بس جائے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے صحابی ہیں اور رشتے میں حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لئے اور اس علم کا فیض حاصل کرنے کے لئے کتنی جد و جہد کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں کتنا اپنا آپ مار کر نور علم حاصل کرنے کے لئے وقت گزارتے ہیں کتنی مرتبہ اہل مدینہ نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دوستان عزی وقار یہ حضرت عباس کے صاحب ذاتے ہیں یہ حضرت عباس و وہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بارش نہ ہو رہی ہوتی تھی اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے نبی کا چچا موجود ہے اس کے توصل اور اس کے وسیلے اور اس کے واسطے سے باران رحمت نازل فرماتے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کے صاحب ذاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس علم کی لگن یہ ہے علم کی چاہت یہ ہے اور علم کی جستجو یہ ہے میں نے کہا کہ اہل مدینہ نے بیسیوں پرتبہ یہ منظر دیکھا کہ مختلف صحابہ جن کا تعلق انسار کے ساتھ تھا ان انساری صحابہ کی دروازے کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس لیٹے ہوئے ہیں گلی کا گرد و غبار ان کے کپڑوں پر ان کے چہرے پر اور ان کے بالوں میں اٹھا ہوا ہے لوگ گزرتے ہیں جو جانتے ہیں وہ حیران ہو کے دیکھتے ہیں فکر مند ہوتے ہیں کہ اس شہزادے کو کیا ہوا آپ فرماتے ہیں اپنا کام کرو میں ایک لگن لے کی آیا ہوں میں ایک جستجو لے کی آیا ہوں وہ لگن کیا ہوتی وہ جستجو کیا ہوتی وہ طلب کیا ہوتی حضرت عبداللہ ابن عباس کسی انساری صحابی کے دروازے پہ جاتے کہ ان کے پاس میرے رسول کی حدیث موجود ہے میرے رسول کا فرمان موجود ہے میں خود جب تک اس کو اپنے کانوں سے نہ سنیں اپنے فہم و فراست سے اس کو نہ سمجھوں اور اپنے اکل کی طوالائی سے اس کو عصبر نہ کروں میرے بے قرار دل کو قرار نہیں آسکتا اور میری بے چین روح کو تسلی نہیں ہو سکتی لوگ کہتے حضور آپ رسول اللہ کے قزن ہیں رسول اللہ کے جچازاد ہیں حضرت عباس کے لخت جگر ہیں حضرت عباس کے جگر ہوشا ہے حضرت عباس کے نور نظر ہے رسول اللہ کے آل پاک کے ساتھ حضور کی اہلِ بیعت کے ساتھ آپ کا اتنا عظیم پر رشتہ ہے اور آپ اس کو اٹھا لیتے اس کو باہر بلا لیتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جواب دیتے کہ نہیں چونکہ میں نے اس کو استاد مانا ہے اور اس سے سیکھنے کے لئے آیا ہوں اس کے عدد احترام اور پروٹوکول کا تقاضہ ہے کہ میں اس کی نید میں خلل نہ ڈالوں اس کے عرام کو متاثر نہ کروں جب اپنی مرضی سے وہ باہر تشریف لائیں گے میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان زیشان سن کے اپنی بے قراری کو قرار فراہم کرلوں گا تو ان طلبہ سے ان ہونہار اور نونہار بچوں سے میں مخاطب ہونے لگا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لئے استاد کا پروٹوکول علم حاصل کرنے کے لئے استاد کا عدب علم حاصل کرنے کے لئے استاد کا احترام یہ صحابہ کرام نے اور حضور کی آل پاک نے ہمیں بخشا ہے ہمیں سمجھایا ہے کہ جس سے کچھ فیض لینا ہو جس سے علم حاصل کرنا ہو جس کو استاد مان لیا جائے اس کے عدب احترام کا پھر یہ عالم ہو جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بنا نہ کوئی شازادہ ہے نہ کوئی صاحب زادہ ہے لیکن عدب اور احترام کا عالم یہ ہے کہ کیونکہ سیکھنے کے لئے گئے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لئے گئے ہیں اس کے آرام میں خلل لانا یہ گوارہ نہیں کرتے حضرت زیوکار اسی عدب اور اسی احترام کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو رات کو جگایا اٹھو اور دیکھو میں کس طرح نماز پڑھتا ہوں کتنی رکھتے پڑھتا ہوں کون سا ذکر کرتا ہوں یہ مشن لے کے آئے ہو اپنا مشن پورا کرو حضرت عبداللہ ابن عباس وضو کر کے آئے اور حضور کے بنا پر نہیں تھوڑا پیچھے کھڑے ہو گئے حضور نے آگے پڑھایا وہ پھر پیچھے ہٹ گئے سلام کے بعد حضور نے پوچھا وہ میرے بنا پر کیوں نہیں کھڑا ہوا حضرت عزیوکار اے اللہ کے حبیب اے اللہ کے رسول ابباس کے بیٹے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کے رسول کے بنا پر کھڑا ہو حالانکہ برادری تھی اور شریک برادری تھی کہتے ہیں بطریہ تریہ ہماری زبان میں کہتے ہیں لیکن وہاں معاملہ کیا تھا کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی بے شک نماز میں برا پر کھڑا ہوا جا سکتا ہے آپ بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہیں میں نے بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے لیکن عدب اور احترام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں نماز کی اندر بھی آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں حضور اتنا راتے ہوئے حضور اتنا خوش ہوئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھ گئے اور فرمایا ارز کی اللہ کی بارگاہ میں اللہم علمہ الكتاب اے اللہ عبداللہ ابن عباس کا سینہ کتاب اللہ کے علم کتاب اللہ کے نور اور کتاب اللہ کے فیض سے پردے تو میں عرض یہ کر رہا تھا جب علم کا نور نصیب ہوتا ہے علم کا سرور نصیب ہوتا ہے علم کا فیض نصیب ہوتا ہے تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس دنیا کو یہ بتا گئے ہے اور یہ بات فرما گئے ہے کہ لوگوں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں اسے بھی قرآن کے ورقوں سے تلاش کر سکتا ہوں معنی کی پھر کیا بات ہوگی بیان و بدی کی کیا بات ہوگی قرآن کی اندر جو اسرار جو حکمتیں اور جو راز پوشیدہ ہیں ان کی پھر بات کیا ہوگی تو میں عرض یہ کر رہا تھا دین اسلام اللہ کا دین ہے اور اس دین کے مبلغ اور اس دین کے ناشر اور اس دین کے پھیلانے والے پہلے انبیاء رہے رسول رہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پہ آکے دین مکمل ہو گیا نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن دین قیامت تک موجود رہنا ہے کیونکہ اسے دین پہ چل کے ہم نے سراتِ مستقیم پہ چلنا ہے اسی دین کو اختیار کن کے ہم نے راہِ جنت کو جن اور اختیار کرنا ہے وہ راہِ جنت جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے واللہ ہو یدعو الہ دار السلام اللہ خود تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے یہ تو میری بے بسی ہے اور یہ تو میری بدبختی ہے کہ میں اس راہ کا راہی نہیں بن رہا میں اس راستے کا مسافر نہیں بن رہا اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں میں دائی ہوں دعوت دینے والا ہوں جنت کی طرف حضراتِ ذیبقار تو میں عرض یہ کر رہا تھا اس دین پر چل کے ہم نے سراطِ مستقین کا مسافر بن بنا ہے اس دین پہ چل کے ہم نے راہ جنت کا راہی بننا ہے اس دین پہ چل کے ہم نے رسول اللہ کا تابع دار فرما دبردار اور متابع بننا ہے اس دین پہ چل کے ہم نے عرفان خداوندی کی منازل کو تیہ کرنا ہے اس دین پہ چل کے ہم نے اللہ کی مرفت سے اپنے نور کو اپنے سینے کو روشن اور منفر کرنا ہے تو اب سادہ سی بات یہ ہے اس دین کے پھیلانے والے اس دین کے تقسیم کرنے والے اور اس دین کا فیضان کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچانے والے امبیاء اور رسول تھے حضور چلے گئے اب قیامت تک دین موجود رہنا ہے اس دین کا وارث کون ہے اس دین کا مبلغ کون ہے اس دین کا دائی کون ہے اس دین کی خوشبو تقسیم کرنے والا کون ہے اس دین کا نور بڑھنے والا کون ہے اس دین کا فید کائنات کے چپے چپے تک پہنچانے والا کون ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نشاندے ہی فرما دی تھی حضرات عزیبہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ حضور کے وسال کے کچھ عرصے کے بعد مدینہ شریف چھوڑ کے ملک شام کی طرف حجرت کر گئے دمشق شہر میں بیٹھے ہیں جامعہ مسجد دمشق میں بیٹھے ہیں ایک اور صحابی مدینہ شریف سے دمشق حضرت ابو دردہ کے پاس آئے بیٹھے نہیں کھڑے رہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے آئے اس صحابی نے کہا اللہ کے حبیب کی ایک حدیث کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ آپ کے پاس موجود ہے اس کو سننے کے لئے آیا ہوں حضرات عزیبہ قر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے آپ کا چہرہ مسررت و انبسات سے کھل اٹھا کھل اٹھا اور آپ کے لبوں پہ اور آپ کے رخصاروں پہ ایک عجیب لالی اور ایک عجیب چمک ظاہر ہوئی حضور کی حدیث سنائی محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ آنکھوں سے آسو جاری تھے صحابی سے پوچھا اب بیٹھئے نا انہوں نے کہا نہیں میں واپس جانا ہے حضرت ابو دردہ نے کہا صرف ایک حدیث سننے کے لئے آئے ہو شام میں کوئی اور کام بھی تھا دمشق میں کوئی اور کام بھی تھا راستے میں فلا فلا شہر آئے ہے ان میں کوئی اور کام بھی تھا اس صحابی نے کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں صرف اپنے حبیب کی بات سننے کے لئے آپ کے پاس آیا نہ آتے ہوئے کوئی کام ہے نہ جاتے ہوئے کوئی کام ہے حضرت ابو دردہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا وہ جو مشہور حدیث آپ علماء سے سنتے ہیں ابو میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے لئے علم حاصل کرتے ہیں اللہ ان کو یہ عزت دیتا ہے ان کو یہ شرف عطا کرتا ہے ان کو یہ کرامت عطا کرتا ہے ان کو یہ وجاہت عطا کرتا ہے اور ان کو یہ عظمت عطا کرتا ہے کہ وہ زمین پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن عرشی مخلوق قدسی مخلوق فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا رہے ہوتے ہیں حضور نے فرما دی یہ برحق ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس کی ایک عملی مثال میں عرض کرتا ہوں سیال شریف کا پر نور مول ہے قمر الملت والدین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خاجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ دربار شریف سے پیدل داروالعلوم زیاد شمس الاسلام کی طرف جا رہے ہیں عبدالغفور بندے کا نام ہے ویلی سون کا رہنے والا ہے اس وقت برڈ فور انگلینڈ میں مقیم ہے زندہ ہے سون کر کے آپ تصدیق کر سکتے ہیں عبدالغفور اس وقت دارالعلوم میں طالب علم تھا پچھر کی نماز کے بعد حضور شیخ الاسلام کے ساتھ وہ دارالعلوم کی طرف آ رہا ہے حضور شیخ الاسلام اچانک کبھی سڑک سے ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں طالب علم حیران ہو رہے ہیں پیر پائی حیران ہو رہے ہیں جو استاد ساتھ ہے وہ حیران ہو رہے ہیں آپ مدرسے میں جا کے جل بگر ہوئے دارالعلوم میں تشریف فرما ہوئے اس عبدالغفور یہ اس وقت بلکل چھوٹی عمر تھی بے تکلفی سے باتیں کر سکتا تھا پیر سیال کی تانگیں دبا رہا ہے اور پوچھتا ہے حضور آج ہم نے عجیب منظر دیکھا راستہ سیدھا بھی تھا راستے میں کانٹا بھی کوئی نہیں تھا راستے میں کوئی گندگی بھی نہیں تھی راستے میں کوئی اور رکاوٹ بھی نہیں تھی اس کے باوجود آپ سیدھا راستہ چھوڑ کے کبھی دائیں مرتے تھے کبھی بائیں مرتے تھے حضور کی آنکھوں سے آنسو آگئے فرمایا آج مجھے اللہ کے رسول کے فرمان کی صداقت اور سچائی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کی سعادت ملی ہے میرے ساتھ دین کے طالب علم چل رہے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں حضرات عزیبہ قر یہی وہ لوگ ہیں جو علماء ورست الامبیاء امبیاء کے وارث ہیں امبیاء کا ورثہ یہی ہے کہ دین سیکھا جائے امبیاء کا ورثہ یہی ہے کہ دین کو اپنے آپ پہ لاغو کیا جائے حضرات عزیبہ قر کیونکہ میں نے کہا کہ میری گفتگو باقاعدہ تخریر نہیں ہے میں نے ایک میسیج کنوے کرنا ہے دوستوں کو اور جو اس سٹیج کے ذمہ دار ہے ان کو جو مدارس کی انتظامیاں ہیں ان کو جو یہ نونحار ہونحار ہمارا فیوچر اور ہمارا مستقبل ہے جنہی ہم سیلوٹ کرتے ہیں جن پہ ہم ناز کرتے ہیں انہوں نے اس اکیسویں صدی میں جس وقت ہر نعمت گھر میں موجود ہوتی ہے ہر آسائش گھر میں موجود ہوتی ہے ہر سہورت گھر میں موجود ہوتی ہے ان کے ہی بھائی ہزاروں روپے فیس دے کے ایسے سکولوں میں پڑتے ہیں ایسے کالجز میں پڑتے ہیں جن میں کھانے کا انتظام آلہ ہے ہاستل کا انتظام مثالی ہے اس کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے ایسی ایسی دگریان ہیں کہ وہ حاصل ہوتے ہی بیرون ممالک میں کا کمپنیاں منتظر ہوتی ہیں اس کے باوجود آفرین ہے سیلوٹ ہے اور سلام ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوکار سچے اور سچے غلاموں پر کہ انہوں نے اس زمانے میں ان سہولتوں کو ان آسائشوں کو ان لذتوں کو ٹھوکر مارکے اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان سے دن لگایا ان سے بڑا باوکار کوئی نہیں ہے ان سے بڑا بازمت کوئی نہیں ہے ان سے بڑا بابرکت کوئی نہیں ہے تو حضرات عزیوکار میں یہ کہنے لگا تھا چونکہ حضور نے سیہ کر دیا سٹیٹس کیا ہے کہ جو علم والے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں علم والے نبیوں کے وارث ہیں تو میں یہ کہنے لگا ہوں اب جو نبیوں کے وارث ہیں ان کو نبی کا وارث بن کے دکھانا چاہیے ان کی اخلاق میں کوئی جھول نہ ہو ان کے کردار میں کوئی کجی نہ ہو ان کی گفتار میں کوئی سکم نہ ہو ان کے علم میں کوئی خامی نہ ہو ان کے انداز تحقیق میں کوئی کمزوری نہ ہو جب وہ بولے تو پھول گرائیں جب وہ لکھیں سشبول تقسیم کریں جب وہ مجلس لگائیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگوں کے سینوں میں اپنا مقام اور اپنا وقار بناتے چلے جائیں حضرات عزیبہ کار مدارس کس کیفیت سے گزر رہے ہیں مدارس کے بارے میں باہر بیٹھی دنیا کیا کیا باتیں کرتی ہے کوئی یہ کہتی ہے کہ یہ آگے چلنے کی بجائے پیچھے چلتے ہیں کوئی یہ کہتی ہے کہ یہ چھوٹی سوچ رکھنے والے ہیں بلند سوچ نہیں ہے بڑی سوچ نہیں ہے کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس کے اندر سے ڈاکٹر کیوں نے اکلتے دوستان عزیبہ کار میں نے ان جوابات کی طرف متوجہ نہیں ہونا میں نے ان سوالوں کا جواب نہیں دینا وہ وقت بتائے گا کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو خود بول کے بتاتی ہیں کہ سچ کیا ہے اور چھوٹ کیا ہے کبھی موقع ملا ان سوالوں کا جواب بھی دیا جائے گا میں صرف ان دوستوں کا ان بچوں کا اور یہ جو ہمارا مستقبل بن کے معاشرے میں جا رہے ہیں ان کا ذہن بنانا چاہتا ہوں ہم دنیا کے ان غلط سلط اور جوتھے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے لیکن اگر وہی دنیا یہ کہے کہ یہ مدارس والے امانت میں خیانت کرتے ہیں یہ مدارس والے معاشرے میں امن کی بجائے سساد کی آگ جلاتے ہیں یہ مدارس والے محوشرے کی اندر محول کی اندر لوگوں کی جیپوں کو تکنا اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں حضرات عزیبہ خار میں عرض کروں گا یہ الزامات ایسے ہیں جن کا جواب دلیل سے نہیں جن کا جواب تحقیق سے نہیں جن کا جواب شولے دار تقریر سے نہیں جن کا جواب ہزار صفحوں کی کتاب لکھ کے نہیں اپنے کردار سے دیا جا سکتا ہے ان بچوں کا کردار اتنا مثالی ہو ان کی آنکھوں میں لالچ نہ ہو ان کی آنکھوں میں ایسا کوئی تصور نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو پیکھے ہیں یہ تو بھوکھے ہیں یہ تو منگتے ہیں ان کا کام ہی جیپ میں دیکھنا ہے حضرات عزیبہ خار نہیں حضرات عزیبہ خار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ جس میں انہوں نے ہر قسم کی آزادی کرنی تھی ہر قسم کی مستی کرنی تھی دنیا کے ساتھ چل کے اپنی جو اندر کی خابیدہ اور سوئی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو دنیا داری میں خپانا تھا اس خوبصورت عمر میں اور خوبصورت زمانے میں اور خوبصورت دور میں انہوں نے اپنی راتے بھی اور اپنے دن بھی اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کے لیے وقف کر دی اب ان کی اگلی زندگی شروع ہونے والی ہے ان کے معاملات میں کوئی ایسی کمزوری نہ ہو کہ دنیا انگلی اٹھائے ان کے معاملات میں کوئی ایسی چول نہ ہو کہ ان کی وجہ سے مسجد بدنام ہو جائے ان کی وجہ سے بدرسہ بدنام ہو جائے ان کی وجہ سے دین پر انگلی اٹھے حضرات عزیوہ کار ہم بہت دور نہیں جاتے ہمارے قریب قریب اتنے ہمارے بزرگ اور ہمارے اصلاف گزرے ہیں جنہوں نے ایسی ایسی خوبصورت مثالیں دی ہیں جن کو ہم اگر پڑھتے رہے سنتے رہے اور اس کے ذوق سے اپنے دل کو ضرور دیتے رہے انشاءاللہ بہترین مسلمان بنے گے بہترین عالم بنے گے بہترین امام بنے گے بہترین مبلغ بنے گے بہترین خطیب بنے گے بہترین مدرس بنے گے حضور شیخ الاسلام قمر البلت والدین حضرت خاجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ جنہ پڑھا کر مسجد سے باہر نکلتے ہیں ایک شخص رو رو کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور تیس سال گزر گئے ہر جمعہ کو آتا تھا آپ کی گفتگو سنتا تھا آپ کی تقریر سنتا تھا آج کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا آپ کی تقریر نہیں سن سکا آپ کا بیان نہیں سن سکا آپ کا آواز نہیں سن سکا اس لیے رو رہا ہو آپ کے گردے میں شدید درد تھی آپ نے ایک ہاتھ ایک پیر بھائی کے کندے پہ رکھا تھا دوسرا ہاتھ دوسرے پیر بھائی کے کندے پہ رکھا تھا وہیں کھڑے ہو گئے اور آدھے گھنٹے کا بیان جو سیکڑوں لوگوں کے سامنے دربار شریف کی عظیم مسجد میں بیان کر کے آئے تھے وہ سارے کا سارا اس کو سنا دیا ہو گیا میری بس بات میں اس حوالے سے بھی بڑا بخیر ہوں میں دوران گفتگو نارو کبھی قائل نہیں رہا میں دوران گفتگو پیسے وصول کرنے کا بھی زدی ہو گیا ہوں اور داران گفتگو سبحان اللہ اور ہاتھ اٹھانے کا مطالبہ بھی مناسب نہیں سمجھتا سنجیدہ ہو جاؤ متین ہو جاؤ آپ کہاں کھڑے ہو دنیا کہاں کھڑی ہے کس انداز میں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں اس سٹیج کو اور ان باوقار لوگوں کے بارے میں دنیا کیا سوچتی ہے اپنے آپ کو بڑا کرے اپنے آپ کو عظیم کرے اپنے آپ کے اندر اتنی جوت پیدا کرے اپنے آپ کے اندر اخلاق کا اتنا کمال پیدا کرے اپنے وجود میں گردار کی اتنی خوشبور پیدا کرے اپنے وجود میں علم و تحقیق کے ایسے روشن دیا جلائے کہ کہنا نہ پڑے دنیا خود ماننے پر مجیبور وہ شیخ سادی نے کہا تھا پہلے سال میں ہم پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں مشکاست کہ خود ببوید نعتار ببوید کہتا ہے سادی اصلی کسطوری وہ ہے جو بول بول کے بتائے دکاندار کو تعریفیں نہ کرنا پڑے اب سارا کھیل تعریف ہو کے رہ گیا ہے پیر نمی پرند مریدہ می پرند پیر نہیں اڑتے مرید اڑاتے ہیں خطیب نہیں اڑتے بیلے دینے والے نعرے لگانے والے اڑاتے ہیں خدا کے لیے زمانے کی نبض کو سمجھے خدا کے لیے زمانے کے حالات کو دیکھے آپ کی کوئی عزت کوئی ویلیو دنیا دار لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں رہ گئی ان باتوں کی وجہ سے ان حالات کی وجہ سے اپنے آپ کو توانا کریں اپنے آپ کو مضبوط کریں انشاءاللہ حقیقت میں حقیقت میں حقیقت میں جیت اور کامیابی ہمیشہ سچائی کی ہوگی تو آجائیے پلٹ کی آجائیے میں عرض کر رہا تھا حضرت شیخ الاسلام خاجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ نے وہ آدھے گھنٹے کی تقریر اس ایک بندے کو سنا دی اب وہ پھر روننے لگا فرمایا سنگیہ ہون کیوں روندہ پیان فرمایا پہلے دکھ سے رو رہا تھا اب خوشی سے رو رہا کہ آپ نے اتنا کرم کیا اتنی بندہ نوازی فرمائی اتنی لجپالی فرمائی اتنی دلداری فرمائی سنو سنو کہہ دے لگا میرے ایک کے لیے آپ نے دوبارہ ساری تقریر فرما دی پیر سیال کی آنکھوں سے آنسوا گئے فرمانے لگے پچاس سال سے ہزاروں لوگوں کے سامنے جب بھی بات کرتا ہوں ایک کے لیے ہی کرتا ہوں تو وہ ایک کدھر ہے وہ ایک کدھر ہے وہ ہم مل کے ٹھونڈے وہ ایک کدھر ہے حضرت میاں شیر محمد شرق پر کا تاجدار سفر میں تھے اکیلے تھے ایک مسجد میں نماز ادا فرمائی نماز کے بعد کچھ ذکر وغیرہ کر رہے تھے چکے سے مسجد کے امام صاحب ایک بندے کو نماز سکھانے لگے سبحانک اللہ الحمدللہ سبحان رب یالعظیم ربنا لکلہ والکلہ اللہ ربنا والکلہ سبحان رب یالعلا التحیات آخر تک اور پھر بتایا جب کھڑے ہونا ہے دیکھنا سجدے والی جگہ میں ہے اپنے پیروں کو دیکھنا ہے جب سجدے میں جاننا ہے اپنے ناک کے اگلے حصے کو دیکھنا ہے جب اتحیات بیٹھنا ہے اپنی جھولی اور اپنی گود میں دیکھنا ہے میاں صاحب اللہ کے عارف بھی تھے اللہ کے عاشق بھی تھے اللہ کے عالم بھی تھے وجد میں آگئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے مولوی صاحب ساری نماز میں جسے دیکھنا تھا اسے کب دکھایا ہے آپ کو کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی آئیے ہم واپس آجائیں ہم بھولے نہیں ہیں بس فرق لگ گیا ہے پلچ کے واپس آجائیں اسے ایک کے لیے اپنی ساری توانائیاں خرج کریں مدارس کی انتظامیاں ہو ہم دیوبندیوں کو باطل گروہ کہتے ہیں دیوبندیوں کو گستاخ کہتے ہیں دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں میں ایک بات کرنے لگا ہوں ان کی ایک کتاب ہے آپ بیتی اس کا نام ہے محمد ذکریہ کاندلوی نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے فضائرِ گروہ شریف جن کی مشہور کتاب ہے اور بھی حدیث کی بڑی ان کی خدمات ہیں ذکریہ کاندلوی نے آپ بیتی چوتھی جلد میں دیوبند کے آٹھ اصول لکھے ہیں ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ دیوبند جن لوگوں نے بنایا تھا انہوں نے اپنے آٹھ اصولوں میں پہلا اصول یہ رکھا تھا کہ مدرسہ کی جو ذریعہِ آمدن ہے وہ ہمیشہ 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 اللہ کے توقع پر چلے گا کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی اور ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم کبھی اس کو دیکھتے ہیں کبھی اس کو دیکھتے ہیں کبھی اس طرف متوجہ ہوتے ہیں کبھی اس طرف خیال کرتے ہیں نہ نہ دوستو اپنے آپ کو اپنے اللہ کی طرف وقف کر دو رجوع اللہ کا اس سے بہترین موقع کوئی نہیں ہے حضرات عزیوہ کار اپنا سارا انحصار اپنا سارا اعتماد اور اپنا سارا توقع اللہ کی ذات پر کر دو حضرات عزیوہ کار آخری بات کہ کے میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں شاید آپ کو خبر دی گئی یعنی نہیں دی گئی میں بیڈ نیوز دے رہا ہوں بری خبر دے رہا ہوں کہ میرے بھاگ خطاب نہیں ہے کچھ معاملات ایسے ہوئے یہ کرونا کی وجہ سے کہ قبلہ عالم جلیل فاضر نبیل سعید آمد عصد صاحب تشریف نہیں لاسکے کچھ معاملات ایسے ہوئے اس لیے مجھے ذرا موقع بھی زیادہ مل گیا ذرا جوش خطابت بھی میں نے زیادہ دکھانے کی کوشش کر لی میں آپ کو آخری بات کہ کے اپنی گفتگو کو بالکل سمیٹ رہا ہوں کہ سید آمد سعید قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ملتان کا تاجدار ہے ساری سنیت کا تاجدار ہے حضرات عزیوہ کار ان کا علم ان کی عظمتیں ان کی رفاتیں ان کی شان کریمی ایک مثال ہے میں ان کی بات کہ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں حضرت سید آمد سعید قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص آزر ہوا حضور ملتان سے باہر اتنے دور اتنے میل دور ایک دینی پروگرام رکھنا ہے کوئی مذہبی جلسہ رکھنا ہے آپ تشریف لائیں آپ تشریف لے گئے جب آپ واپس آنے لگے اس نے کوئی خدمت نہیں کی اس نے کوئی پانی نہیں پوچھا اس نے کوئی روٹی نہیں پوچھی اس نے جاتے ہوئے جب آپ واپس آنے لگے وہ زمیندار شخص تھا اس نے وصل پیاز کی دو چار گھٹیاں آپ کو پکڑا دی آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو پکڑا دی آپ کے ماتھے پہ بل نہیں آیا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ نہیں ہوا آپ کی گردن کی رگیں نہیں پھولی یہ کیا بدتمیزی ہے یہ کیا بداخلہ کی ہے آج تو لوگ فیس تیہ کرتے ہیں پوری فیس نہ ہو گاڑی میں پوری فیس نظر نہ آئے تو بندوقوں کے زور پہ نصول کی جاتی ہے ادھر ایک کردار یہ ہے ادھر دوسرا کردار وہ ہے کہ پیاز دیئے گئے آپ چپکے سے واپس آگئے اگلے سال پھر وہ شخص آیا حضور پروگرام کرنا ہے معافلے میلاد کا انعقاد کرنا ہے آپ تشریف لائیے آپ نے نماز آئے کیے بغیر وقت آتا فرما دیا آپ پھر تشریف لے گئے مفتگو فرمائی اسی شان کے ساتھ اسی وقال کے ساتھ اسی علمی وجاہت اور اسی علمی جاہو جلال کے ساتھ واپسی پہ وہی چاند پیاز کی گچھیاں آپ کو پیش کی گئی آپ واپس تشریف لے آئے تیسری مرتبہ پھر آپ کو اس نے دعوت دی آپ پھر اسی خوشی کے ساتھ اسی خندہ پہ شانی کے ساتھ وقت آتا فرما دیا وہاں تشریف لے گئے مفتگو ختم ہو گئی اس نے بیٹھک میں بٹھایا کھانا پیش کیا اور پچھلے دو سالوں کی معافی مانگی حضور میں یہ سوچ رہا تھا اور میں یہ پرک رہا تھا میں یہ امتحان لے رہا تھا کہ آپ لوگ اخلاص کی بات بڑی کرتے ہیں علالت سے دور رہنے کی ترقین بڑی کرتے ہیں سچائی اور سچائی کے ساتھ دین کی خدمت کی بات بڑی کرتے ہیں آپ کا اپنا کردار کیا ہے دو سال میں نے آزمایا اور تیسری مرتبہ جب آپ نے اسی خوشی کے ساتھ مجھے وقت رتا فرمایا اور اسی شان کے ساتھ بیان فرمایا ایک تو میں حق پہ پہنچ گیا ہوں اور دوسرا دین مربع زمین میں آپ کے مدرس کے نام وقت کرتا ہوں اس لیے سمجھ لیجئے اللہ نے جو ہمارے لیے لکھ رکھا ہے وہ ہمیں پہنچ کے رہے گا اب ہماری مرضی ہے ہم اسے غلط طریقے سے لیں گندے طریقے سے لیں نامناسب انداز سے لیں یا ہم کسی اور طریقے سے لیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے آپ گوڑے پہ جلوہ کرتے نماز کا وقت ہو گیا آپ گوڑے سے نیچے اترے ادھا ادھا دیکھا ایک شخص نظر آیا فرمایا رک جاؤ میں نماز پڑھنے لگا ہوں تم میرے گوڑے کا دھیان کرنا آپ نے نماز شروع فرما دی وہ کوئی چھوٹا موتا جہاز تھا گوڑا تو وہ حضم نہیں کر سکتا تھا اس نے گوڑے کی رسی نکالی اور بھاگ نکلا آپ نے نماز مکمل فرمائی گوڑے پہ جلوہ گر ہوئے سفر شروع فرمایا آگے کوئی منڈی لگی تھی کوئی میلہ لگا تھا آپ نے کیا منظر دیکھا کوئی شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے کوئی شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے کوئی شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے اور وہ چھوٹا موتا جہاز آپ کے گوڑے کی رسی کی بولی لگوا رہا ہے آپ بھی وہاں پہنچ گئے یہ شان کریمی دیکھو شان لجپالی دیکھو شان بندہ نوازی دیکھو آپ بھی وہاں پہنچ گئے اور وہاں رکھ کے تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا اس رسی کی قیمت حسین ایک درحم اور آدھا درحم دیڑ درحم لگاتا ہے جب اس نے یہ منظر دیکھا اور آپ کو دیکھا اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ کاٹے تو لو نہیں اس کے جسم سے لو تک ختم ہو گیا پاؤں پتھر ہو کے رہ گئے نہ زمین اسے نگل رہی ہے نہ آسمان اسے برداست کرنے کو تیار ہے جائے تو کہاں جائے آپ نے اس کے کندے پہ تھبکی دی اس کو دلاسہ دیا اس کو حسلا دیا وہ دیڑ درحم نکال کے اس کو عطا فرمایا رسی پکڑ لی اتنا فرمایا اگر اس وقت لیتا حسین کی طرف سے انعام ہوتا اب آپ کو سمجھ آگئی ہمیں ملنا وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے ہم بھونڈے طریقے سے لیں غلط طریقے سے لیں نامناسب طریقے سے لیں لوگوں کے تانے لوگوں کے اعتراض اور لوگوں کی غلط کومنٹس کے سائے تلے رہ کے رہیں یا اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کے ہم قبول کرے اللہ کریم آپ کی عزتوں کو بلند کرے میں پہلے بھی کہ گیا ہوں آپ خوش نصیب ہیں آپ خوش مخت ہیں آپ سعادت مند ہیں جو اس ادارے کے لیے اپنی محبتیں اپنی خدمتیں اور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں حضرات عزیوکار یہ بات تیہ ہے اللہ جس دینی ادارے کو وہ مدرسہ ہو وہ مسجد ہو یا دین کی لیت سے اخلاص پر مدنی کوئی بھی مخلوق خدا کی خدمت کا ادارہ ہو اخلاص ہو اللہ کی رضا ہو اللہ خود اس کے چلانے کا انتظام فرماتا ہے یہ اس کی میربانی ہے کہ تقریر کے لیے مجھے وقت دے دیا صفائی کے لیے اس کو بلا لیا استادوں کی تنخواہ کے لیے بجلی کے بلوں کے لیے تالبلموں کے راشن پانی کے لیے مدرسے کی بلدن کے لیے کبھی کسی کی دل میں کبھی کسی کے دل میں کبھی کسی کے دل میں خیال ڈال دیا اگر اللہ نہ چاہے نہ خیال آسکتا ہے نہ توفیق خدمت نصیب ہو سکتی ہے لہٰذا خوش ہو کے خدمت کیا کیے گیے اور ناز کیا کیجئے کہ ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دینی مشہن کے لیے چن لیا ہے اللہ آپ کے چناؤں کو سلامت رکھے آپ اسی طرح ہمیشہ قدمیں درمیں سخنیں ان کامیاب اور باوکار اداروں کی خدمات پیش کرتے رہے میں نے جو کچھ کیا جو کچھ کہا آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے صدقے اللہ کریم میری باتوں میں اخلاص رکھ کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے علماء سے مشایخ سے میں مذرت ہاں ہوں کچھ باتیں کچھ لفظ کچھ جملے ایسی زبان سے نکل گئے ہوں جو کانوں پہ بوجھ بنتے ہیں میں سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی کا طلبگار ہوں اللہم مسلی علی محمد وعلی محمد و بارک و سلام